ہندوستانی سینیما کے صاحبِ عالم دلیب کمار ایک عظیم اور ہر دل عزیز فنکار یوسف خان عرف دلیب کمار کی سہر انگیز شخصیت کا ایک بڑا حوالہ اردو بھی ہے دلیب کمار نے اپنی زندگی میں کئی عشق کیے لیکن سب سے توانہ اور دیرپا عشق اردو سے رہا اردو دلیب کمار کا پہلا پیار تھا یہاں وصل بھی نصیب ہوا اردو کے حسن و عدہ مٹھاس اور لہجے کی کھنک نے پیشاور کے اس پتھان کو بچپن میں ہی اپنا بنا لیا تھا اور پھر عمر کے ساتھ پروان چڑھتا رہا یہ رشتہ دلیب کمار نے اردو کو بہت ٹوٹ کر چاہا تھا یہ عشق ان کے فکر و خیال زبان و بیان ہی نہیں ان کی پوری شخصیت میں جھلکتا تھا لہجہ ملی ہے کہ نمک خوار ہوں تیرا لہجہ ملی ہے کہ نمک خوار ہوں تیرا صحت زبان میں ہے کہ بیمار ہوں تیرا آزاد شیر ہوں آزاد شیر ہوں کہ گرفتار ہوں تیرے کرم سے شیر و سخن کا امام ہوں اور شاہوں پہ خند ازن ہوں کہ تیرا خلا ہوں وہ صرف ایک ادھاکار ہی نہیں بلکہ بلے صغیر کی تیزیب و ثقافت اردو زبان و دب کے پازدار بھی تھے ہمارے بعد اس محفل میں افسانیں بیان ہوں گے ہمارے بعد اس محفل میں افسانیں بیان ہوں گے بہاریں ہم کو ڈھونے گی بہاریں ہم کو ڈھونے گی نہ جانے ہم کہاں ہوں گے اپنی بے پناہ مصروفیت کے باوجود وہ اردو کی محفلوں میں شرکت کے لیے وقت نکال ہی لیتے تھے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی انتظار کی گھڑیاں ختم ہو جائیں تشریف لا رہے ہیں جناب دلیب کمار موسیقی 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 میرے عزیز اور مہترم بھائی کمر بہندر سنگھ بیدی آج کی تقریب کے دیگر معزز مہمان بھائی اور بہنوں جو کیفیت تقریباً ایسی ہے کہ سکون دل کے لیے کچھ تو احتمام کروں اور ذرا نظر جملے پھر انہیں سلام کروں مجھے تو ہوش نہیں آپ مشورہ دیجئے مجھے تو ہوش نہیں آپ مشورہ دیجئے کہاں سے چھیڑوں فسانہ کہاں تمام کروں کہ اتنی خوبصورت محفل اس خوبصورت زبان کی سجی ہے ہم آپ یہاں کسی کے لیے یعنی ایک دوسرے کی باتیں سننے کے لیے نہیں آئے بلکہ شہر و عدب نغم و سخن کی وہ حسن اور اس کی وہ چاشنی جو کہ اردو زبان میں جذب ہے اس کی لیے ہم سب یہاں پر آئے ہیں حسن کے معاشرے کو اردو زبان نے بڑی زینت بخشی ہے بڑا حسن بخشا ہے اسی معاشرے میں اسی دلی میں اس زبان نے پرورش پائی جہاں کے تھوڑی دیر تک کے لیے ہمیں اعتراف کرنا پھلے گا کہ اردو یتیم ہو گئی شہر ہے مجھے کہ جہاں میں اہلِ ایمان سورتِ خرشید جیتے ہیں جہاں میں اہلِ ایمان سورتِ خرشید جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے وہ کیفیت جو اہلِ ایمان کی ہے وہ اس زبان کی بھی ہے چجائے کے ہندوستان اور لکھنو الہاباد اور دلی کی وہ کرخنداری زبان آپ کو اب ٹورانٹو میں بھی سنائی دے گی وینکور میں بھی مشاعرے ہوتے ہیں لندن میں تو خیر آپ کی زیر سر پرستی کئی مشاعرے ہوئے مجھے بھی شامل ہونے کا فیض اس میں میسر ہوا اور یہاں تک کہ جو لوگ نہیں بھی سمجھتے زبان کو نہیں سمجھتے لیکن اس کی لوچ اور اس کی کھنک کو بہت پسند کرنا بہر کیف میں نے تو یہ جوش صاحب کی میرا خیال غیر مدبوع نظم ہے اور احتراف کرنا پڑے گا کہ کمر صاحب سے ہی سنی اردو زبان کی متعلق ہے اردو اور اردو کے شاعر سے نسبت رکھتی ہے آپ سے آپ کی توجہ چاہوں گا بہت امدہ ترکیب ہیں ندی کا موڑ ندی کا موڑ چشمہ شیری کا زیر و بم ندی کا موڑ چشمہ شیری کا زیر و بم چادر شب نجوم کی چادر شب نجوم کی شب نم کا رخت نم چادر شب نجوم کی شب نم کا رخت نم موٹی کی آب گل کی محق ماہ نو کا خم موٹی کی آب گل کی محق ماہ نو کا خم ان سب کے امتزاج سے پیدا ہوئی ہے تو ان سب کے ان سب کے امتزاج سے پیدا ہوئی ہے تو اور کتنے حسین افق سے حویدہ ہوئی ہے تو لہجہ ملی ہے لہجہ ملی ہے کہ نمک خوار ہوں تیرا لہجہ ملی ہے کہ نمک خوار ہوں تیرا اور صحت زبان میں ہے کہ بیمار ہوں تیرا لہجہ ملی ہے کہ نمک خوار ہوں تیرا صحت زبان میں ہے کہ بیمار ہوں تیرا آزاد شیر ہوں آزاد شیر ہوں کہ گرفتار ہوں تیرا خوشیار اس لیے ہوں تیرے کرم سے تیرے کرم سے شیر و سخن کا امام ہوں تیرے کرم سے شیر و سخن کا امام ہوں اور شاہوں پہ خند ازن ہوں کہ تیرا خلا ہوں زبان میں ہے لہتِ لوگ تیرا موسیقی